اسلام علیکم ویئرز ویلکم بیک ٹو می چینل میں ہوں عطف نازم اور میرے چینل پر ملتی آپ لوگوں کو بہت ساری پروفیشنل کلاسز اس کے علاوہ بہت ساری پروڈکٹ کی ریویوز اور ریمیڈیز آج کی کلاس آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی کیونکہ آج کی کلاس سپیشل آپ لوگوں کے لیے میں اورگنائز کی گئی ہے کیونکہ آپ لوگ بہت زیادہ کوسچن کر رہے تھے جی سٹریٹنر کے بارے میں تو آج کی کلاس دیکھنے کے بعد آپ لوگ کبھی غلط سٹریٹنر پر چیز نہیں کریں گے کبھی آپ لوگوں کو کوئی پروڈکٹ نہیں ہوگی سٹریٹنر پر چیز کرنے میں آپ نے پروفیشنل سٹریٹننگ کے لیے کون سا سٹریٹنر لینا ہے کرلنگ کے لیے کون سا سٹریٹنر لینا ہے پلیٹس ان کی کون سی ہونی چاہیے ان کی پرائس کیسی ہونی چاہیے اور کیسی ہیں اور اس کے علاوہ جی سٹریٹنر کا ٹیمپریچر کتنا ہونا چاہیے مین بات یہ ہے تو یہ سارا کچھ آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں پتا چلے گا تو جلدی جلدی آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں تاکہ ہم اپنی کلاس سٹارٹ کریں سب سے پہلے آپ کو گائیڈ کر دوں کہ ایک ہوتی ہیں جی سیرامک پلیٹس اور ایک ہوتی ہیں جی ٹائٹینیم پلیٹس اب سیرامک پلیٹس کیا ہوتی ہیں اور ٹائٹینیم کیا ہوتی ہیں یہ ہے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں سیرامک جو ہے وہ ہمارے بالوں کے لیے گھوڈ ہے وہ ہمارے بالوں کو سیف سائیڈ پہ رکھ کے جو ہے وہ سٹریٹننگ کرتا ہے اور ٹائٹینیم پلیٹس جو ہیں وہ انسٹنٹلی سٹریٹ تو کرتی ہیں لیکن وہ آپ کے بالوں کو ڈیمیج بھی کرتی ہیں چلیں جی اب سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ٹائٹینیم پلیٹس دکھا دیتی ہوں یہ ہیں جی یہ پلیٹس یہ رف سی پلیٹس ہوتی ہیں یہ وائٹ کلر میں آپ لوگوں کو اکثر مل جاتی ہیں ان پہ کوٹنگ نہیں ہوتی ہے اور یہ آپ کے بالوں کو ڈیمیج کرتی ہے لیکن یہ سٹریٹنر میں افسر یوز کرتی ہوں آپ لوگوں کو جیل اور سپریے لگاوا نظر آ رہا ہوگا اور یہ والا جو سٹریٹنر ہے یہ سرامک پلیٹس ہیں یہ میں سٹریٹنر جو ہیری بانڈنگ کے لیے بھی یوز کرتی ہوں اچھا یہ میرے پاس ہے جی بری موڈ کا سٹریٹنر یہ آپ کو سیون تھاؤزن تک میں ملے گا ٹھیک ہے آپ بری موڈ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو یہ جو راؤنڈ سٹرکچر والے ہوتے ہیں اس سے جو ہے کرلز بہت اچھے پڑتے ہیں بدنی سوٹ اس کے لیکن ہم جو پروفیشنل ہیں وہ ہم اس سٹریٹنر کے ساتھ بھی بہت اچھا کرل ڈال لیتے ہیں لیکن جو نون پروفیشنل ہیں وہ بریگ تھوڑا سا سٹریٹنر لیں اور تھوڑا راؤنڈ میں ہونا تو اس سے کرلز بھی اچھی ہو جاتے ہیں اور سٹریٹنگ بھی اچھی ہو جاتی ہے اب اس کا ٹیمپریچر دیکھیں 200 انہوں نے میکسیمم دیا ہوئے لیکن یہ سٹریٹنر 200 بیشک انہوں نے دیا ہوئے میری طرف سے یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے کیونکہ اس کی پلیٹس جو ہیں وہ اچھی نہیں ہیں جو آپ کے بالوں کو ڈیمیج کرتی ہیں ہاں کبھی کبھی آپ نے یوز کرنا ہے جیسے شادی میں سال میں دو یا تین دفعہ آپ کی کوئی فنکشن آگیا آپ نے کرلز کرنے یا سٹریٹنگ کرنے ہیں تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں روٹین یوز میں آپ اس کو مت رکھیں یہ جو سٹریٹنر میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہ سٹریٹنر سیرامک پلیٹ کا سٹریٹنر ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کی بھی کرو نہیں ہے جس طرح سے میں نے پہلے والے سٹریٹنر کے دکھائے ہیں یہ بھی بریو موڈ کے سٹریٹنر کی طرح ہیں چوڑی پلیٹس ہیں چوڑی پلیٹس جو ہیں وہ جلدی کام کرتی ہیں اور یہ جو ہے نا سٹریٹنر یہ آپ کو فلپس میں بھی مل جاتا ہے ایسے پینک پلیٹس والا یہ بہت چلے تھے کرلنگ کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی دوسری بات یہ دیکھیں کہ آگے پکڑنے کے لئے بھی ان کے ہلکی سینوں نے ایک سپورٹ دیا جسے آپ انگوٹھوں سے دھبا سکتے ہیں جو میں نے آپ کو ابھی دکھایا ہے کمپنی ہے جی اور اچھا کام کرتا ہے یہ ٹیمپریچر کنٹرول کرنے کے لئے اس پر آن آف کا بٹن ہے اگر آپ کو ایسے پینک پلیٹس ملیں اور اس کے اوپر کوٹنگ ہوئی بھی ہو جیسے کہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں تو آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو پتا چل گیا کہ یہ بھی پلیٹس جو ہیں یہ سیرامک پلیٹس ہیں جو آپ کے بالوں کو ڈیمیج نہیں کرتے ہیں سیرامک پلیٹس جو ہیں وہ تھوڑا سا ٹائم لیتی ہیں فلیٹ آئیرننگ کرتی ہیں بہت زبردست کرتی ہیں لیکن جو ٹائٹینیم پلیٹس ہیں وہ ذرا instant straightening دے دیتی ہیں اس لئے آپ اس کو پسند کرتے ہیں لیکن وہ آپ کے بالوں کے لئے harmful ہے اچھا جی ایک تو یہ straightener ہو گیا یہ بھی چوڑا straightener ہے اس کے ساتھ آپ موٹے curls ڈال سکتے ہیں اور جی straightening کر سکتے ہیں اور یہ بھی بری موڈ کی طرح ہی کام کرتا ہے لیکن اس کو میں rebonding کے لئے use نہیں کر سکتی کیونکہ یہ rebonding کے لئے بہت اچھا temperature نہیں دیتا ایک تو quality ہوتی ہے جی temperature کی بھی یہ جو چنو مونو سا میں آپ کو لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہ بھی میں نے curls کرنے کے لئے رکھا گیا یہ سب سے بھاریک straightener ہے میرے پاس جس کو میں curling کے لئے use کرتی ہوں اس کا بھی maximum temperature بری موڈ کے temperature کی طرح 220 ہے اور 220 پہ آپ جب رکھ کے straightening کرتے ہیں اس سے زیادہ آپ straightening اگر use کریں گے تو آپ کے بال جو ہیں وہ damage ہوں گے یہ plates بھی جو ہیں یہ ceramic plates ہیں اور بہت اچھا یہ بند بھی ہو جاتا ہے اور اس کی بھی gripper آگے دیا ہوئے پکڑنے کے لئے پروفیشنل straightener جتنے بھی ہوتے ہیں اس میں آگے gripper ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ایک بات میں کرتی چلوں کہ temperature wise مجھے فرمیسی کا بھی بہت پسند ہے straightener میرے پاس تھا وہ اب خراب ہو گیا لیکن اس میں نا یہاں پہ gripper نہیں تھا یہ جیسے جہاں سے میں نے پکڑا ہوئے نا اس کا gripper نہیں ہوتا بس اس کا ایک negative point یہی ہے باقی اس کا temperature بھی بری موڈ کے temperature کی طرح ہے اور آپ اس کو rebonding کے لئے بھی use کر سکتے ہیں اور straightening اور curling کے لئے بھی اب یہ پلیٹس آپ لوگ چیک کر لیں کتنی نیٹ ہیں اور اس سے آپ کے بال اُلجتے بھی نہیں ہیں اور جو titanium پلیٹس ہوتی ہیں وہ آپ کے بالوں کو damage کرتی ہیں اچھا یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بھی بہت low quality کا سٹیٹنر ہے جیسے کہ میں نے ابھی شینان کا دکھایا تھا وہ بھی ایسا ہی تھا جو titanium پلیٹس تھیں اور یہ بھی titanium پلیٹس ہیں اس کو میں نے use نہیں کیا یہ بلکل untouch ہے اور آپ اس کی پلیٹس دیکھنے اور جی اس پہ metallic سی coating نہیں ہوئی اس پہ صرف انہوں نے color دیا ہوئے تو اس سے پہچان ہو جاتی ہے تو بس یہ پہچان آپ لوگوں نے رکھنی ہے پہچان کرنا آجے گا نا آپ لوگوں کو تو بس straightener لینے easy ہو جائیں گے اور تمام جو پلیٹس کی detail ہے وہ میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ دے رہی ہوں اچھا جی اس کو بھی آپ جو ہے نا rebonding کے لئے use نہیں کر سکتے titanium پلیٹس کی جتنے بھی straightener ہیں نازک ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور ان پلیٹس کو اگر آپ use کریں گے تو یہ اور damage کریں گے والوں کو تو آپ نے use کرنی ہے جی ceramic پلیٹس کے straightener اچھا یہ جو میں نے آپ کو تین straightener پہلے دکھائیا ہے اس میں brimod کا straightener جو ہے نا وہ تھوڑا سا expensive ہے یعنی 7000 میں ہے اچھا فرامیسی کا straightener آپ لینا چاہیں تو وہ آپ لوگوں کو مل جاتا ہے تقریبا 9000 میں اور یہ جو میں نے آپ لوگوں کو انفینیٹ کونیر کا دکھایا ہے یہ بھی آپ لوگوں کو 3000 سے 4000 کی رین میں مل جاتے ہیں اچھا اور یہ جو small بھلا straightener ہے نا یہ میں نے لیا تھا جی آئی think 3500 میں اب یہ companies تو میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیا ہے brimod تو ایک specific company ہے جو آپ لوگوں کو online مل جائے گی باقی straightener آپ جو ہیں online کسی website سے purchase کر سکتے ہیں اور brimod آپ لوگوں کو company سے مل جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جی remington straightener جو ہے نا وہ بھی بہت اچھے چل رہے ہیں affordable straightener میں ان کے بھی professional straightener جو ہیں بہت اچھے ہیں ان کی grip بھی بڑی اچھی ہے لیکن اگر آپ نے genuine ایک ہی دفعہ پیسے خرچ کرنے ہیں تو آپ brimod پہ کریں یا pharmacy پہ کریں اور جب بھی straightener لیں تو آپ نے لینا ہے جی ceramic plates کا ٹھیک ہے تو یہ سارا کچھ میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیا ہے جو آپ لوگوں کو سمجھ بھی اچھے طریقے سے آ گیا ہوگا یہ دو straightener میں نے side پہ کر دی ہیں جو کہ titanium plate کی ہیں اور یہ جی ceramic plates کے straighteners ہیں اور یہ straightener آپ نے ceramic plates کو ایسے جج کرنا ہے یہ بڑے neat quality میں بنے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر metal type سی metallic سی coating ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اور یہ metallic coating آپ کے بالوں کو جو ہے وہ save رکھتی ہے تو ceramic plates جو ہیں وہ 100% جو ہیں وہ آپ کے لئے save ہیں اچھا جی یہ straightener جو ہو گیا curling کے لئے ہو گیا جیسے فرنٹ پہ آپ نے بالوں کے side پہ curls دینے ہوتے ہیں تو آپ use کر سکتے ہیں جو کہ آپ بری موڈ سے نہیں ڈال سکتے کیونکہ یہ چوڑی plate ہے یہ بھاریک plate ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بری موڈ سے اتنا چھوٹا straightener ہے یہ اتنا چونو مونو ہے جو یہاں پہ آپ کو اتنا فیل نہیں ہو رہا اور یہ جو شنون کا جی جی سے میں آپ بتایا تھا کہ میں curl ڈال لیتی ہوں بڑے اچھے curl ڈالتے ہیں یہ بھی آپ دیکھیں بری موڈ سے کتنا چھوٹا ہے اس کے ساتھ بڑے خوبصور ڈالتے ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے رانڈ سے ڈالے بہت موٹے موٹے والے تو بڑے اچھے لگتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اگر اس کو گرا کے لٹا کریں گے تو اور باریک بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو